اگلی خبر کا آگامی ریل بجٹ آنے والا ہے کیا کچھ رہ سکتا ہے ریل منترالے کی طرف سے نورتھ ویسٹ ریلوے کے لیے کیا کچھ سوگاتیں مل سکتی ہے بات کی ہمارے نیوز کوڈینیٹر یوگندر شرمان نے نوڈیو آر کے سی پیر سب سے بڑا ایمپلوئیر اور یاتریوں کے لیے بڑی شویدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا سب سے بڑا جو ہمارے یہاں پہ کہیں کہ سنچالن کرتا ہے وانوں کا ریلوے اس کو لے کر ہم بات کریں گے سب کی نگاہیں بجٹ پہ ٹکیوری ہیں یہ پربوزی کا تیسرا بجٹ ہوگا لیکن کس طرح کی امید کی جا سکتی ہے اور اب تک جو گوشنائے ہوئے ہیں وہ کتنی سرے چڑھ پا رہی ہیں ہمارے ساتھ نورتھ ویسٹ ریلوے کے سی پی آر او ترون جین ساپ ہیں ترون جی اب تک جو گوشنائے ہوئے ہیں ان کو لکھر کیا مانا جائے دیکھیں جیسے بھارت بھارتی ریل جیسے آپ نے بتایا اپنے آپ میں جو ہے ایک ایسا ارگنیزیشن ہے جو کی جس کو ہم کہیں تو لائف لائن آف دے کنٹری تو بہت ایک وائلڈ شب د ہوگا اس کے لیے اس میں جو پچھلے بجٹ میں ہمارے ماننے ریل منتر جی نے گوشنائے جو کی تھی جو ایک روڈ میپ دیا تھا ریلوے کے لیے اس کی دشاہ میں یہ ریلوے بہت اچھی طرح سے آگے بڑھا ہے ہم بات کریں کہ امیدوں کی بات کریں تو کس طرح کی امید کی جانی چاہیے آپ کی بار بجٹ سے کیا آپ فوکس ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا ہوں جیسے ایمپلیمنٹیشن کی ہم نے بات کی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار جو ریلوے کا فوکس رہا ہے ایمپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے ایکچولائزیشن ایسے یہاں پہ جاپور میں ہم ایک پوری بھارتی ریلوے میں ایک سرپرتم ایک ویسٹو اینرڈی اس کا پلانٹ ہم لگانے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک پلاسٹک سے ڈیزل بنانے کا ایک یہاں پہ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں ساتھ ہی وارٹر ریسائکلنگ جو کہ راجستان کے لیے ایک بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آئٹم ہے وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ ہم لگانے جا رہے ہیں جو جاپور میں لگے گا بیکانیر میں لگے گا جودپور میں ہم آلڈی کر چکے مطلب لانڈری کی بواد تھی ہے لانڈریز لینن مینجمنٹ اس پہ بہت بڑا فوکس رہا ہے کیونکہ بجٹ میں ایک میجر جو فوکس رہا تھا کسٹمر فیسیلٹیز کا تھا جس پہ لینن بھی ایک پارٹ ہے جیپور میں ہم ساتھ تن کی ایک لانڈری لگانے جا رہے ہیں اور میری آشا ہے کہ چولائی تک یہ لانڈری ہماری بن کے تیار ہو جائے گی یہ قریب ساتھ تن کی ہوگی تو یہ مانا جا سکتا ہے NWR کی جو پینڈنسی ہے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے میں آپ کو اگر ایک چھوٹا سا آکھڑا دوں تو گتورش جو ہے جو اس بار جو انفرسٹرکچر پہ جو نیو لائن گیج کنورشن ڈبلنگ پہ جو ایک ایمفرسز ہے تاکہ انفرسٹرکچر یہاں کا بڑھائے جا سکے اس کا جو ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے اس سال جو ہمیں بجٹ ملا ان ایڈز میں وہ قریب پشلے سال سے دھگنا ملا اور اس سے ہمارے جو پروجیکٹس جو ہیں جو ان کو ان کی رفتار انہوں نے پکڑی ہے اور اس سال میرا امید ہے کہ ہم لوگ ان ہیڈز میں ڈبلنگ نیو لائن گیج کنورشن وغیرہ میں قریب تین سو ساٹھ کلومیٹر کا ٹراک ہم نیو لائن گیج کنورش دبلنگ میں بنا پائیں گے تو رادستان کو اس بجٹ سے کافی امیدیں ہو سکتے ہیں جس طرح سے سرکار نے گتی دیے ہے پور برتی گوشناؤں کو پورا کرنے کے لئے ان کی پرائیوٹریز کو تیک کرنے کے لئے اور ڈی ایم آئی سی کا جیسے کی 37 پارٹ دادستان کے اینڈیو لائن سے گزرے گا تو تیمانہ جا سکتا ہے کہ کچھ ایسی سوگاتیں مل سکتے ہیں یا جو الڈی ہیں انہیں اور تیویر کیا جا سکتا ہے کیمرا پرسن گردر کے ساتھ یوگین رجی